موسیقی 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 کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری جانب سے مرد تو صرف نکاح کی گنجائش پشتی ہیں گلی غبارچیاں کا نام کچھ عرصہ پہلے تک کچھا چراغ گران تھا جسے اب تبدیل کر دیا گیا ہے اس گلی کی چڑھائی بھی مشکل دو فٹ کے قریب ہے اور اتنی زیادہ تنگ ہونے کے باعث یہاں کے مکینوں کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہے لیکن باہمی پیار محبت ان مشکلات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے گلی کے مکینوں کو غصہ اس بات پر ہے کہ اس کا نام تبدیل کیوں کیا گیا ہے یہاں پہ رہائش وغیرہ وہ تو ایک لیادہ بات ہے بلکل ٹھیک ہے مگر یہاں پہ مسئلہ مسائلہ ہے یہاں پہ مورسیکر نہیں گزرتے یہاں پہ گاری کیسے آنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ باہر سے آنے والوں کو مسئلہ ہے یہاں والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسائلہ جنگی ہوگی یہاں پہ رہتے ہیں اتنے پرانے رہنے والے ہم لوگ جدی پشتی تو نام انہوں نے گلی کا چینج کر گے رکھ دی پورٹ سٹی ایتھارٹی اور ورلڈ بینک کے تعاون سے کچھ سر سے قبل گلی کی تزین و آرائش بھی کی گئی تھی تزین و آرائش کے منصوبے کی تکمیل کے بعد اب اس گلی کی حالت پہلے کی نسبت بہتر دکھائی دیتی ہے لیکن گلہ اس بات کا ہے کہ بلا وجہ اس کا نام تبدیل کر کے اسے اس کے ماضی سے کاٹ دیا گیا ہے اور یہ ہے بھی قابل افسوس بات کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سریل کیسر لاہور لوگ ڈاؤن کی صورتحال پر موسم پر مزید بھی ہم بات کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہے چون پھرکا پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ کرونا وارس کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اید سے چند روز پہلے جب لوگ ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوئی تو لوگوں نے ایک دم سے بازاروں کا رکھ کیا تھا جب انہوں نے بازاروں کا رکھ کیا بہت زیادہ ایس سو پیس پر عمل درامت نہیں کیا گیا خلاف ورسیاں بھی کی گئیں جس کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا ہے دن بہ دن کیسز کی تعداد بھرتی جا رہی ہے لاہور میں اید کے تین دنوں میں ایک ہزار پندرہ مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اور اید کے تین دنوں میں لاہور شہر میں بہت سارے ایسے مشتبہ مریض بھی سامنے آئے ہیں جن کے ابھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جبکہ پورے پنجاب میں پندرہ ہلاکتیں بھی ریپورٹ ہوئے ہیں پورے پاکستان کی بات کی جائے تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں قریباً چودہ سو کے قریب کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ یقینی طور پر تعداد بھڑنا جو ہے وہ ایک خدشہ ہے بہت بڑا اسی پر ہم نے بات کر دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جی ڈاکٹر ریفان ملک ہے پلمنالوجسٹ ہے پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سجاد کازمی نمائندہ لاہور نموس ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو اید شاپنگ ہوئی ہے اب اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں آنے والے کتنے دن جو ہے وہ مزید پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا خطرہ ہے جو ہم نے سر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل جیسا ایکسپیکٹڈ تھا اور بارہ ہم کہہ رہے تھے کہ جی اپنی سوشل ڈیسٹنسنگ کریں اور پھر اگر جانا ہے ضروری ہے تو ہم پچھلے تین دنوں میں اید میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹکم کیا نکلا میں تو آؤٹکم یہ ہے کہ ہم اب سویر کیسز دیکھ رہے ہیں مارد موڈرٹ تو اب آؤٹ آف کنسرن ہو گیا سو یہ سویر کیسز کو دولپ ہونے میں بھی کم سے کم سات دن منیمم لگتا ہے تو اس کا مطبع ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس لاکڈاؤن کی ریلیکسیشن کے بعد ایکسپوز ہوئے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسی دیکھ ہیں جو پچھلے دو تین دن میں ہمارے پاس ایسی ہوئی ہیں جس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملا اور وہ سسپیکٹڈ کرونا میں ہی جاتی تھی سو یہ جو ہے یہ پچھلے سیمیٹی ٹو آرز کا اید والے دینوں کا اپنا دیکھا بتا رہا ہوں پھر آپ نے جو ایک فگر دین ہے کہ ایتھنے پیشنٹ پاکستان میں تیرہ سو کچھ چادہ سو کے قریب ہاں سکتے ہیں اس کو کمپیر کریں ویڈا تیسٹ دن سو تیسٹ جو ہم نے دن کی ہے انٹرنٹی ٹو آر وہ ہافہف آف دی تیسٹ دن دن نورمل ہے سو یہ جو تیرہ سو ہے اس کو آپ دبل فگر ہی سمجھیں کیونکہ تیسٹنگ ہم نے اس کو ریڈیوز کیا ہوا تھا سو سیچویشن اس ویری الارمی الارمی اندہ سن کے مال ہمارے پاس میکسیوم بھی آجیں تو شاید ہم ٹولیٹ کر پائیں گے سویر کو ہمیں وینٹیلیٹر یا ایسیو ایسیو میں رکھنا ہے اور وہ لیمٹیڈ ہی ہم بنا سکتے ہیں ہر ہسپٹل کو ایسیو اور ایسیو نہیں دیکلیر کر سکتے اس کا سٹاف اس کی ہیومن رسورسز اس کی ڈاکٹر کی کیپیبلٹیز بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے وہ پرابلم تھی جس کو ہم بار بار کہتے تھے کہ نہیں اس پہ آپ ضرور نظر رکھیں یہاں پہ ہیلتھ خیر ورک اگزاست ہوگا کازبی صاحب یہ جو جنرل اسپتال کے فوکل پرسن بھی ہے کرونا کے تمام معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ معاملہ اتنا خطرناک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا اس کو دوبارہ سے رپیٹ کرنے لوگ میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ اسے بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ہائپ کریئیٹ کر رکھی ہے میں سمجھتا ہوں اسے طرح کہ جیسے ہم اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جو اس پیک تک نہیں پہنچا کہ اتنی زیادہ حلاق پہ ہیں اور پیشنٹ ہیں لیکن اس کا ایکٹیو اثر لینا شروع کر دیا عوام نے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ کرونا شروع نہ کوئی نہیں ہے تو یہ تو بس ایسے ہی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں آپ نے کبھی کرونا کا مریض دیکھا ہے کیا کرتا ہے کیسا ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے سمجھ سے بالات آ رہے ہیں اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس اپٹومیٹک پیشنٹ کی تعداد آپ کے پاس بہت زیادہ ہے وہی کرونا مریض ہر گھر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چار سے پانچ لاکھ مریض جو ہے لہور کے اندر مجود ہے جو اس اپٹومیٹک میں شمار ہو رہا ہے ان کو معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے جو یہ تنقید کر رہا ہے ہٹ درمی ہے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کس کو پیر مانتے ہیں اگر ہم کسی شباشیف کو پیر مانتے ہیں تو وہ بھی کرونا کا قائل ہے وہ کرتینہ ہوا ہوا ہے اگر ہم کسی مذہبی رہنما کو مانتے ہیں تو وہ بھی کرتینہ ہوئے ہوئے ہیں اگر ہم جماعت اسلامی سے نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے تلق ہے تو کوئی کسی جماعت کا مذہبی اور سیاسی لیڈر کرونا سے انکار نہیں کر رہا تو پھر ان کا کون سا پیر ہے جو نکار کار نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیر سے ان کا رجوع کروایا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کرونا ہے ٹھیک اور کازمی صاحب سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کو نہیں بھی لگتا کہ کچھ ہے تو پھر اگر آپ احتیاطی تدہ بھی کری لیں گے تو کچھ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا کچھ آپ کا بگڑے گا نہیں بس بڑھ کے نائسے آپ لوگوں نے اتنا پروگام کیے ہیں ہم تو بیسی کہ باقی سبجک بھولی گئے ہیں آپ تو بی سوری تو سے ہم بڑی کرونا رہے ہیں پورے دنیا اس میں مقتلا ہو چکے ہیں آپ یہ صرف پور لوگوں کے بات نہ کریں جو آپ کے پڑے لکھے بھی لوگ ہیں وہ اس کو جو 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 رہے ہیں یہ بہت alarming ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جس فیز میں اب ہم انٹر ہوئے ہیں 72 آرز میں جو سٹارت ہوا ہے اس فیز سے ہم درتے سکتے ہیں اکسر اس کی بات کرتے ہیں کہ پلیز سوشل دسٹنسنگ کر لیں ماسک پہن لیں لیکن یہ اس کو کیسے سجاد صاحب بتا سکتے ہیں کیسے اس کو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ واقعی ڈزیز اگزیس کرتے ہیں بہت مشکل ہے میرے ساتھ بھی لوگ اٹیچ ہیں وہ اکسر جب بھی کچھ ملتے ہیں پیدا سوال پر درستب گال ٹھیک ہے یا ہمیں مزاق بنائے ہیں تو یعنی اب تک جب ہم اتنی دیتھ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ پڑھیلک کے لوگوں کا سوال ہے یہ پڑھیلک کے لوگوں کا سوال ہے یہ پڑھیلک کے لوگوں کا سوال ہے کہ ہم شکمہ کریں گے جس کو کچھ معلومی نہیں ہے بلکل ڈاک سب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ خوزشتہ تین دینوں میں سوئر کیسز بہت ساتھ ہیں ایج کیا ہو گئے ہیں ایج is variable میکسیم منیم جو ایج ہے یعنی ایک آدھ پیشنٹ تا 32 37 کے بھی ہیں لیکن ایوریج ایج 40-60 کے راوند ہے جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں اور ایک دم سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے 3 ڈیس لوگوں نے ویٹ کیا ایت کی شاپنگ یا ایت کی انتازہ لگایا کہ ان کا کام خراب نہ ہوا جو گھر کا نظام تلتا رہے تیلا ٹائم کام کے وہ سڈنلی ڈیٹوریٹ ہو گئے تو دو تین دن ضرور لگتے ہیں یہ نہیں ہوتا پیشنٹ صبح ٹھیک تا شام خراب ہو گیا تو دو تین دن اس کو رزیز بتاتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے ابھی اس کا رزیز نہیں آرہا یہ زہن میں رکھیں یہ شاپنگ ہوئی ہے اس کا رزیز ابھی تک نہیں آرہا یہ بہت زیادہ سوئر جو زیادہ بزرگ تھے ان میں تو شو ہو رہا ہوگا لیکن ابھی اس کا رزیز آنا باقی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جانے سے شٹر ڈاؤن کے نارے لگانے کی بجائے ماسک کو مسٹ کیا جائے ہوسپیٹلوں کے اندر انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ کوئی بندہ ماسک کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا مجھے نظر ہی نہیں آتا کہ کسی نے پہنا ہو داخل ہونا تو دور کی بات ہے جب پارکنگ ایک ڈیوٹی پہ ایک بندہ محمور ہے کوئی زیادہ ڈیوٹی اور فان ملک سب لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جب پارکنگ چٹ بناتا ہے جب پارکنگ چٹ بناتا ہے گاڑی چٹ بناتا ہے تو اس کا چلان کرنے سے پہلے پوچھے کہ جناب آپ کا ماسک کدھر ہے ہم ہم اسی طرح اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے تو یہ ایک ڈیٹھ سال جو آپ کے پرلے یہ پڑا ہوا ہے اس میں موٹیلٹی ریٹ بھی آپ کا کام ہوگا پیشنٹ بھی کام ہوئیں گے اور جو آپ کی فائن ہیں جو یہ وہ ہیں وہ دھم توڑتی نظر آئے گی ڈاکس آپ اب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ایٹی پرسنٹ ہم بات کر رہے ہیں کچھ لوگ کہیں ہم تو جوان ہیں ہو جائے گا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ لوگ دوسروں کے لیے کیسے خطر ہے کیونکہ ایک انسان نہ چھینک رہا ہے نہ کھانس رہا ہے کچھ نہیں کر رہا وہ بالکل نورمل ہے وہ دوسرے کو کس طرح سے بیکٹیریا ٹرابل کر سکتا ہے یہی تو سب سے اپورٹنٹ بات ہے بیکٹیریا تو وہ کنٹیکس سے ٹرابل کر سکتا ہے اگر وہ بات کر رہا ہے اس میں بھی تو وہ کنٹیکس سے ٹرابل کر رہا ہے تو وہ کنٹیکس تو کرے گا لیکن اس میں وہ کیریر ضرور ہے اور یہ وہ دوگ ہیں جو ہمارے لئے سب سے پروبلمیٹیک ہیں ہم ان کو اپنے پاس بھی بٹھا لیتے ہیں ہم سوشل ڈسٹنسگ بھی اپنی کمپرومائز کر لیتے ہیں اور ان سے پھر جب ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ ویشیس سائیکل ہے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہم لوکل سپریڈ میں بہت آگے جا چکی ہیں میں آپ کو انٹرسٹنگ لے بابتا ہوں تقریبا سارے پیشنٹ جو کہ آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں ہمار سے اب ہم جس کو سسپیکٹ کرتے کبھی بھی وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ نہیں سسپیکٹ نکلا تو ہمارا سسپیکٹ ہندر پرسین اب رائٹ ہونا شروع ہو گیا اتنا اس کا انڈیمک سپریڈ ہوتا ہے نوجوانوں کا یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ recent death میں بھی ہم نے death دیکھی سو اس وائرس کو جب آپ margin دیتے ہیں کہ یہ کھول کے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو یہ ملٹیپلائی کرتے کرتے ایسی فارم لے سکتا ہے آپ کو موقع نہیں دیتا سنبھل وہ لیتھل فارم میں تو اگر آپ اس کو بریک دے دے کہ ملٹیپلیکیشن ہوئی پھر یہ بریک ہوگی تو پھر وائرس کا ملٹیپلیکیشن کا probability وہ بھی کام ہونا شروع جائے سجاد صاحب عید کے تین دن کیسی رہی ہے لوگوں کی سوشل ڈسٹنسنگ اور ایس او پیس پر عمل درام اس طرح یہ ہی تو بات کر رہے ہیں بار بار یہ ہی کہ فیزیکل ڈسٹنسی جو ہے اس کو ہونا ضروری ہے سوشل نہ کریں لیکن فیزیکل ضرور کریں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ جب تک ان کو کوئی مسئبت میں نہ آئے اب وہی لوگ سمجھ پا رہے ہیں جن کا کوئی دور کا رشتہ جار یا قریبی رشتہ دار کرونا کا شکار ہوا ہے یا کریٹیکل ہوا ہے اور ایسے بھی لوگ انکاری ہیں جن کا پیشنٹ کرونا کا شکار ہوا ہے پوسٹیو ہوا ہے اس کو آئیسولیٹ کیا ہے وہ گھار آگیا کہتا ہے کیا ہے تو کچھ بھی نہیں آیا کہ کرونا کیا ہے جی انہوں ہویا سی انہوں کچھ بھی نہیں آیا انہوں تے خانسی بھی نہیں سی آندھی انہوں تے بھار بھی نہیں آیا جی تو پھر کیا ہے کرونا نے ساڑا کی کر لے جو اندہ کچھ نہیں کیتا تو میرا کی کر لے مسئلہ یہ کہ آپ نے نوجوان کی بات کیا اس کی میں ایک مثال دوں گا جناح ہسپیٹل کی آئیسولیشن میں نرس کام کر رہی تھی سٹاف نرس کو کرونا ڈائیگنوز جب ہوا تو اس کو آئیسولیٹ کر دیا گیا اسی ہسپیٹل کے اندر اس کے پیچھے سے اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور والدہ کو ایڈمٹ کیا گیا ایڈمٹ وہ آئیسی یو میں گئی اور اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی اس کو ڈائیگنوز ہوا کہ کرونا تھا اب کیریئر اس کی نرس تھی بیٹی جو گھر لے کے گئی بڑی والدہ کے لئے کرونا اور مسئلہ یہ کہ جو نوجوان میک مسیحیت نے ایک رپورٹ جانے ایڈمٹ کی اس کی جس کے اندر لاہور کے اندر سب سے زیادہ کیریئر تھے اور شکار ہوئے کرونا بہت چوبیس سے بخشتی سال کے نوجوان ہیں چوبیس سے بخشتی سال کے نوجوان سب سے زیادہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں اس کی وجہ لابروائی کیونکہ ہم تو یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم تو نوجوان ہمیں کیا ہوگا اور ہم کیریئر اس کے بچ جائیں گے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑے ماباپ نانی نانا دادی دادا جو بھی ہمارے گھر کے اندر بزرگ ہیں ہم ان کا تو خیال کرینا کہ ان کو جب اگر کرونا ہوگا تو ان کو کریٹیکل سیچیشن سے واپس لانا مشکل ہوگا اور یہ نوجوان یہ بھی غلط فہمی چھوڑ دیں اگر وائرل لوڈ زیادہ چلے گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نوجوان اس کرونا سے بائی سکتا ہم ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آپ پیشنٹس کی بات کریں ہسپتالوں میں بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے لیکن وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کرونا پیشنٹس ہیں ہمیں کچھ ایسے سائننٹ سیمپٹمز ہوتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے تصدیق ہو سکے کہ سچ میں اس میں کرونا تھا کوئی ہے ایسا معاملہ دیکھیں تو اپنے اپنے احسو بیزنڈائک ہم کر رہے ہیں بکاس ہمارے پاس فسلیٹی ہے جس ہسپٹل میں فسلیٹی نہیں ہے وہ اتنی دیر تک ٹینڈنٹ کو روک نہیں سکتا کہ اب ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو اب ٹیسٹ بوڈی لے کر جائیں یہ یاد رکھیں ہمیں پریشر جو ہوتا ہے وہ ٹینڈنٹ کا بھی ہوتا ہے کوئی ٹائمیں سے ٹائمیں کے اگر ایساں ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ایسا بیز نہیں ہے نہیں ہے لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ نمبرز پتا جائیں اور ہمارے پاس جو آنا ہے جو سیمپلنگ کرنے کے لیے آنا بندے نے وہ within half and a one hour پہنجاتا ہے جس ٹائم پہ آپ رسائیڈ کر لیتے ہیں اس سے یہ یادم آتے دیکھ تو نہیں ہوگی تھوڑا ٹائم ملتا ہے کہ ہم یہ سسٹیک کریں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیمپلنگ ہم اپنی دیکھ بارے کی کریں ٹھیک آج ہے ڈاک ساب یہ بتائیے کہ جنرل اسپتال کی کیا اس وقت situation ہے کتنا لوڈ ہے کتنی کپیسٹی ہے جو کھول ہو چکی ہے کتنی ابھی باقی ہے لیکن ہم تقریباً 70% تک آ چکے ہیں 70% اور اس میں سابسہ بہتن ہے کہ ہمارے یسیو اور یسیو یہ تقریباً 80% تک لوڈیڈ ہیں گورنمنٹ نے ہمیں کہا تھا 31st مہی تک ہم اس کو extend کریں so hopefully ہم اپنی کپیسٹی کو almost ڈبل کریں گے within within a week انشاءاللہ لیکن آپ اس کو triple بھی کر لیں میں آپ کو کلے لے باگتا ہوں لاہور کی population if i am not wrong 1.25.000.000 تقریباً 70.000.000 کروڑ کے قریب ہے so 1% اگر ہم اس میں سے critical کرتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے یہ میں آپ کو کلے لے یعنی 1% کی بھی کپیسٹی نہیں ہے کازمی صاحب مجھے یہ بتائیے یہ ستھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ مجھے امیر نہیں کہ ہم بیٹ کپیسٹی لوز کریں گے بیٹ کپیسٹی ہماری پوری رہے گی لیکن آئی سی یو اور ایک سوہولیات نہیں ملے گی تو پھر بیٹ ملنے سے کیا ہو اصل critical کی اور death کی ریشو بھار رہی اس لئے آئی سی یو اور HDU اندر کے پر اندر پرابرم آئے گی اس میں بیٹ کی تداز کام ہو کہ کہ ماہرین کے جانب سے مسلسل یہ بات کی جا رہی تھی کہ کپیسٹی نمبر بھڑیں گے تو ہمیں سوہولیات چاہیں گے کیا کچھ وینٹی لیٹرز کچھ اس طرح کی سوہولیات جو ہم نے دوسرے ممالک سے منگوانی تھی کچھ مشینریز وہ آ رہے ہیں آہ جی وینٹی لیٹر آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کس صوبے کو کتنے ملے ہیں اور کیا صورتحال ہے اس میں ہم کافی کمزور ہیں جو سابق دوار میں وینٹی لیٹر کام کار رہے تھے ابھی تک وہ ہی ہیں کہیں ایسی نوویز شنوائی نہیں دی کسی ہسپیٹر کو فوری دور پر مل گئے ہیں کہ وہ یہ صورتحال مجودہ جو سیٹ اپ چر رہا ہے اس میں ہمیں گزارہ کرنے پوری دنیا میں ہر ملک وہ اپنی پڑیوی ہے اس وقت وہ اپنے لوگوں کو زیادہ بچانا پریفرنس جانے گے اچھا باتائیے کہ یہ سجاد کاسمی صاحب جسوانی بشارہ کرے کہ اس طرف کوئی ٹھیک ہے آپ ہی رہے لیکن وہ بھی تک صوبوں کو نہیں مل یہ کتنا بڑا پرابلم ہے یہ بہت بڑا گئی ہے کہ چیز آگئی ہے اتنا complex سیسٹم کیوں ہے کیا سمجھتے ہاں there is I think lack period ہے جو perception ہماری ہوتی ہے اکثر لوگ پوچھتے آپ کی انپوٹ ہے تو کیا آپ لوگ expect کریں تو جو ہم expect کر رہے ہیں ہی 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 رہا ہے جو جو دسیجن ہے تھوڑا کرنی پائیں گے آپ اس کو اتار تو سکتے نہیں سو یہی میں بالے بھی بات کر رہا تھا آپ اس کو ventilator کو 40 بھی کر دیں 40 کرٹیکل پیشن ventilator پہ چلے گے سو 10 days وہ بک ہوگی سو کتنی آپ تداد بھرائیں گے امریکا میں تقریباً 1.5,000,000,000,000 1.5,000,000 ventilator سو وہ بھی چوک ہو گیا سو ہم تو اس کے کیپیبل نہیں ہے اور یہ ventilator ایک ventilator نہیں ہوتا اس کے ساتھ اس کی سیسریز ہوتی اور سب سے امپورٹن اس کے ساتھ پرینڈ عملہ ہوتا ہے یہ پورا پیکیج ہے سو یہ پورا پیکیج تو ہمارے پاس پہلے بھی فون لیں گے ہم اس کو اگر دبل بھی کریں گے تو ہمارے ہمارے ہیمن رسورسز تو اتنا دبل نہیں سکتا تو یہ سب سے امپورٹن یہ وہ پرابلم ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس میں ہم جس فیل میں انٹر ہو چکے اچھی کہ کازم صاحب اید کے دنوں میں تیسٹنگ کپیسٹری کیسی رہی ہے تیسٹنگ ہوتی رہی ہے یا پھر کچھ کام ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر تو کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ جو سٹاف ہوتا ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس کو چھٹی ناؤس ہوتی لیکن اس کا جو لیب انچارد ہوتا ہے وہ کوارڈینیشن سے عملے کی ڈیوٹی لگا جاتا ہے کہ تم اتنی چھٹیاں کر لو یہ ڈیوٹی دے دے گا تم اس نہ کر لو لیکن اثر ضرور پڑتا ہے یہ ہم کہیں کہ بڑا انقلاب آیا ہو ہے جب انہوں نے چھٹی ختم کی ہوئی ہے انقلاب نہیں آیا آپ کو پتا ہے سنڈے کی چھٹی ختم کی ہوئی ہے لیکن جب سنڈے کو ٹیسٹ کروانے جائیں سنڈے کو ٹیسٹ نہیں ہوتا سنڈے کو ٹیسٹ پروسس نہیں ہوتا سیمپلنگ لڑکا اگر آپ سیٹیڈے کو بھی سامپل لیا جاتا ہے تو منڈے کو پروسس ہوگا سنڈے کو پروسس نہیں ہوگا لیکن اگر میں سمجھ ہوں کہ میں اس پر ایک پوائنٹ پر بڑی سرچ کی ہے فالس پوزٹی اور فالس نیکٹی کیسے آتے ہیں بہت بڑا معموم میں سمجھ ہوں کہ پروگرام کا وقت بھی تھوڑا ہے اس کو پینڈنگ کر دیا جائے تو بہتر ہے میں تھوڑی سے تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو یہ اگر کتائیاں ہوتی رہیں گے بندے کو آپ اچانک نیکٹی اور اچانک پوزٹی کر دیں گے تو اس کے لئے بہت بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا اور یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں یہ پورے خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے دوستوں کا رشتہ داروں کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہمارے پاس آتے کہ یار میں نے اس کو میرے عزیز تھا میرے فون سے لے اس کا تو پوزٹی آگیا تو میں کیا کروں وہ اپنا تیس کرواتے کرواتے میں ڈاگ صاحب کو فون کرتا ہوں کہ ٹیسٹ کردے فلان کردے فیملی کا کرنے دونوں سامپل لیا جائیں گے تو ایک بندے کا ٹیسٹ مکمل ہوگا لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو دو ڈال کے دیتے سوائب اس بیس پہ ہم آپ کو اس ہی پرائیس میں دے رہے ہیں لیکن وہ دو کارٹن کے بنے ہوتی ہوتی کارٹن پہ ٹھیکنیک میٹریل ہوتا پھر ٹکنیک میٹرز ہمارے بچے ہمارے 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 پیتھولوجی پتہ ہے ہمارے پیتھول پہلے چار رفتوں کے بعد ہمارے لڑکے ٹرین ہوئے میں سمجھتا ہوں ٹروس میں ٹرین ہوئے شروع کہ ہم بات کریں ہم کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کر رہا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ہوئے ٹرین ہم ہم liqu ڈنج اگلے ڈینج ڈیوں ڈی 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 تو کیا کہہ رہے ہیں ماہرین کیسے کیونکہ یہ اید کا جو سسٹم چلا ہے اس کے ریزرٹس تو آنے ہیں دیکھیں یہ ریلیکسیشن ہی 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 ہے تمام جو تذیہے تھے وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں میں تھا چنلیس تھا ڈاکٹر تھا یا کوئی سائنس دان تھا درجہ حرارت کے زوم میں رہے ہم کے گنمی آجے گی ہم بچائیں گے سر چاہ رہی ہے ہر چیز ڈیلی چینج ہو رہی ہے کبھی ہم ہوا میں کرونلہ رٹکاتے ہیں کبھی زمین پہ گراتے ہیں تو کبھی کار کیا کرتے ہیں بہت شکریہ کازمی صاحب پروگرم میں شامل ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرم میں شامل ہونے کے لیے میں آپ سے بس میں نے یہی کہنا ہے کہ خدا رہا ہے سو فیس پر عمل درامت کیجئے عمل درامت کرنے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے کا فائدہ ہی ہوگا آپ کو یہاں پر وقت پہ ایک شانٹ پرک کا ہمارے ساتھ رہی ہے پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین گرمی بہت زیادہ بھڑ گئی ہے اور جتنا بھی آپ پانی پیتے جو آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پیاس بوجھی نہیں پا رہی چونکہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے کسی طرح کی کوئی ٹھنٹی ہوا ہے کوئی بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یقینی طور پر لوگ پریشان ہو کر رہ گئے اور ایسے میں جب گرمی بہت زیادہ بھر جاتی ہے تو لوگوں کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے کچھ ایسی غزاؤں کا استعمال کیا جائے جو کہ آپ کو تھوڑا سا کمپٹ زون میں لے آئے اتنی گرمی کے موسم میں بھی وہ کونسی ایسی غزائیں ہو سکتی ہیں وہ کونسی ایسی آپ کی عادات ہو سکتی ہیں جن کو آپ چینج کر کے تھوڑا سا گرمی کے احساس کو کم کر سکتے ہیں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بات کریں گے بات کریں گے کچھ ایسا ہے کھانے میں جس کو ہم استعمال کریں تو تھوڑا گرمی کا احساس ہمیں کام ہو جائے بہت سارے سوٹس ہیں جس سے آپ کو بتایا واتر میلن ہے کوکنٹ پوٹر ہے جو سب سے بیس ٹرنگ ہے گرمیوں کو کوکنٹ واتر لیتے ہیں تو وہ ہماری بڑی کو دہائیڈیڈ کی تصول کریں بھی وہ بات کرتی ہیں اس کا مانٹین کرتی ہے اس کے الاوہ لائے ایسا minimal جو آپ کی بڑی کو ہل پا کرتے ہیں بہت کریں گھرمی کو سٹیمی کی احساس سکتے ہیں آپ کی بہت کریں گھرمی کا آپ کی بڑی کا تو کوکنٹ بوٹر کو بیس ٹرنگ ہے اگر آپ گرمیوں کے موسم میں لیتے ہیں تو آپ کو ہر روز استعمال کرنا ہوگی کتی ہے ہر روز آپ دیلی ایک گلاس آگر を ایسا کو آپ کو پانی لیا یا ایک بارٹل پانی لیا یا ایک بارٹل پانی لیا . اگرانی سوال تھی بھینکو لیا پانی لیا وارٹل کچھ اندر ایسا کو سپس میں لیتے رہی تو بھی بہتر ہے اچھا ٹائمیکس کعاوں چنکہ نہیں کسی بھی تائم پی سکتے ہیں یا پھر کوئی سپسیپک ٹائمگ ساتھ بیسٹ ہے پانی کے لئے اس پیسپک ٹائمنگ ہے جیسے آپ اتکے ہیں سوک ہے تو آپ پانی لے لیں لیکن تھوڑا سا بوڈی کو ریشت لیں تاکہ آپ کی بوڈی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اس کا سسٹم سٹارت ہو جائے اس کو سمجھا جائے کہ وہ جاگ چکی ہے اس کے بعد آپ پانی لیں اور پانی کا ٹمپیٹر ہوتا ہے جو وہ لوگ پانی کا ٹمپیٹر ہوتا ہے جو وہ لوگ پانی کا ٹمپیٹر ہونا چاہیے لگنا زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم بالکل نورمال ٹمپی جو وہ پانی کا ٹمپیٹر ہوتا ہے جو میں بات کری تھی کہ جتنا مرضی پانی پیتے جاتے آپ کو لگتا ہے کہ پیاس بچ نہیں رہی بزید لگتی جو آپ کا آپ کی بوڈی میں جتنی فیٹ ہوتی ہے وہ اس کو کمیلیٹ کر دیتا ہے اس کو اور زیادہ سٹیف کر دیتا ہے تو اس لیے اس لیے ہال سے بہت نقصان دے ہیں لیسے بھی آپ کے سٹمک بہت برا سردلتا ہے آپ کی سٹمک میں اسٹیٹی جو ہے وہ تھنڈا پانی پینے سے بڑھ جاتی ہے جن لوگوں کو اسٹمک کے سٹمک ہمارے لوگوں کا تھنڈا پانی کے بغیر گزار ہی نہیں ہے ہاں بس ہی 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 نا پانی پینے کی کوئی ٹائمنگ سوٹی پانی پینے کی ٹائمنگ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں اس ٹائم پے لے لیں اور کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے لیں کھانے کے بعد نہیں لیں کھانے کے دوران اگر آپ کو پیاس لگیا یا کچھ سپس میں لیں باقی یہ کہ پورا دن آپ سپس میں پانی لیتے رہیں رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹا یا ڈیرھ گھنٹا پہلے پانی جنا چھوڑ دیں آجا سو بیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سپیشلی لڑکیوں کی بات کروں گی میں وہ صبح اٹھ کے اپنے آپ کو اتنا زیادہ پانی پیتی ہیں پانی پیتی لائک ان کے سٹمک میں اتنی بنجائش نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود خود پر جبر کر کے تین چار گلاس پانی کے پیتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر یہ غلط عادت ہے ہاں کچھ لوگوں کو لگتا ہے جیسے کچھ لوگ عبیز ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ویڈ کم کرنے کے لیے اگر ہم پانی دیتریں گے ہماری بھوک مچ جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ کیلریز نہیں لے رہے ہیں تو یہ غلط ہے کسی بیچ ایکسس او اف ایویڈی اگر آپ کچھ بھی زیادہ لیتے ہیں چاہے وہ اچھی چیز ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ اس کی قوانٹری لیں تو آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو جگی کی فوٹس کون سے ہیں ہمارے پاس ہمارے تربوس کے حوالے سے بتائیے کیونکہ تربوس کھا کے لگتا ہے کہ گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی ہے ہاں جس طرح سے کوئی بھی موسم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جو سیزنل فروٹس ہوتے ہیں تو وہ اس موسم کے لحاظ سے بیسٹ ہوتے ہیں کچھ بھی کچھ چیزیں ہوتے ہیں ان کو فریز کر لیتے ہیں یا کچھ ملک جو بیکریز بغیر پر یا اس طرح کی سٹورز بغیر پر آپ کو مل جاتی ہیں جو سیزنل نہیں ہوتے ہیں تو بیسٹ ہے اگ بیسٹ ہے جو سیزنل فروٹس ہیں وہ آپ کو ریفریش بھی رکھتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی ایندر ایسے منرال ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو آپ کی تمریچر کے قاربوز میں کون سے اسے منرال کون سے غزائیت سے ہیں جو کے ہماری باڈی کو ہیلپ کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں سب سے زیادہ ہماری باڈی میں جو دیفیشن سے ہوتی ہیں وہ وہ آٹر سولیبل وائٹمنز کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسے وائٹمنز ہیں جو جلدی ہیٹ سنسٹیف ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز سے وہ جلدی ہوتا ہوتے ہیں تو وہ واٹر سولیبل جتنے بھی واٹمنز ہیں جتنے بھی فروٹس ہوگیر ہیں کہ پانی زیادہ ہے جیسے کو یہ بجھلا ہے اس کے اندر سارے واٹر سولیبل ویٹمنز ہوتے ہیں جیسے وائٹمنز بی کمپیکس ہوتے ہیں اس کیڈیفیشنسی نہیں ہوتے ہیں انسان کو جیسے وائٹی مسلس کرانے ہوگا بڑھتے ہیں تو کوئی بھی آپ کی کاف مسلس رکھوز پانیز اس کو بولتے ہیں اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے جیسے آپ کو فیل ہوتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا تربوس کھانا شروع کر دیا ہے کیا تربوس زیادہ کھانا بھی زیادتی ہو جائے گی تو پھر خطرناک ہوگا زیادتی ہے اس کی نقصان لیکن اگر آپ تربوس کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں پانی نہیں پی رہے ہیں جب آپ زیادہ کھاتے ہیں اس سے آپ کو وائٹمنز مل رہے ہوتے ہیں پانی بھی مل رہا ہوتے ہیں لیکن پانی کی جگہ نہیں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ فرکٹوز ہے اس کے اندر ہے شوگر ہے اگر آپ شوگری بہت زیادہ فرکٹوز دیتے ہیں تو اسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو بار بار یورینیشن ملک جو آپ کی اکسید کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بار بار واشنم لینا بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈی ہوتا ہے تو آپ کو ہر چیز کو منٹین کر کے چلیں کتنے شوگر ہوتی ہے تربوس میں ڈیابیٹک پیشنٹس کھا سکتے ہیں شوگر فرکٹوز شوگر ہے وہ اتنی نقصان دینی ہے ڈیابیٹک بلکل لے سکتے ہیں لیکن قانٹیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک کپ تربوس لے لیں اور نورمل لوگ جو ہیں وہ کتنا کھا سکتے ہیں ہر روز استعمال کر سکتے ہیں فرورٹس کو اگر وہ کھانے سے پہلے اپیٹائزر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے ہم کھانا کھانا چاہ رہے ہیں اور ہمارا ٹائم ہے مطلب تو اس سے آدھا ہنٹا پہلے آپ کو ہی بھی سوٹ لینا چاہتے ہیں اگر وہ میڈیم سائز ملتا ہے جیسے ایپل بغیرہ ہے بنانا بغیرہ ہے وہ ہم میڈیم سائز بھی لیتے ہیں لیکن جیسے تربوس اس کے لیے ہمارا ہوتا ہے کہ سرون سائزر وہ وان کپ لے لیں ٹائمیں ہوئی ہے کچھ لوگ زیادہ تر روٹین میں نے دیکھی ہے لوگ رات کو تربوس کھا رہے ہوتے ہیں فرورٹس کے لیے بیس ٹائمیں گھتی ہے دوپہر کا سب سے بیس ٹائمیں گھتے ہیں کیونکہ اگر کسی کو سٹرمک اسڈیٹی اور سٹرس فرورٹس ہیں تو وہ صبح میں لے گا تو اس کو برنیم ہوگی اگر رات میں لے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے رات کو فرورٹس کھانے کا کیونکہ آپ کے منرانز ہوتے ہیں آپ کو رن آؤٹ کرنا ہوتے ہیں آپ کے وائٹمنز کے ساتھ تو بیس ٹائمیں گھتے ہیں اگر آپ دوپہر میں لیتے ہیں لیکن ہر کھانے سے پہلے لے سکتے ہیں اس کے لیے شرد یہ ہے کہ آپ کی ٹائمیں گھل کو لگو اگر آپ لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہیں رات کا جیسے آپ دس بجے کھا رہے ہیں گیارہ بجے تو پھر آپ فروٹ نہیں لے سکتے ہیں سات بجے رات کا کھانا کھا لیں اس سے پہلے آپ فروٹ لے لے تو بے شک تینوں ٹائم آپ فروٹ لے لیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈی ایڈیشن ہو جاتی ہے باڈی میں آپ کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور آپ کی پیاس نہیں بوچھتی ہے آپ جتنا بانی پیتے گاتے ہیں آپ کو پیاس بوچھ نہیں رہی مسالے خطرناک ہیں مسالے بالکل ہیں مسالے بالکل ہیں سپیشلی جو باہر بگار کے مسالے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں جو ہم ابھی ریڈی ٹو مل جاتے ہیں کہ ہم کھانے میں ڈالیں فروزن فروٹ بہت نقصان دے ہیں سالٹڈ فروٹ بہت نقصان دے ہیں سالٹڈ میٹ بہت نقصان دے ہیں فروزن فش وغیرہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں جب آپ فروزن میں لیتے ہیں جب ان کا سیزن نہیں ہوتا تو وہ نقصان دے ہیں ٹھیک یعنی جو ہمارے پاس موسم کی چیزیں ہیں ہمیں ان کو پرفر کرنا چاہیے خربوزے کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں اور وہ کس طرح سے ہمارے باڈی کے لئے خربوزہ تربوز کی خاصیتی ہے یا بنانا ان کو لگتا ہے یہ میٹس ہیں کہ بنانا کھانے سے بنانا کھانے سے بندہ موٹا ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز بہت زیادہ لیں گے تو اس کا disadvantage ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ فروٹ میں وارٹر میلن لیتے ہیں تو اس میں کیلویز بہت کام ہیں آپ کو بلکل بھی ملدہ اس سے درنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے زوبیا پانی منع کیا جاتا ہے بات میں پینے کے خربوزہ ہو یا پھر تربوز ہو اس کی کیا وجہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر بہت پانی ہوتے ہیں ایک یہ ریزن ہے ایک آپ ٹھنڈی چیز کھا کے اوپر سے پانی پی لیتے ہیں تو وہ آپ کے سٹرمک کو ڈیسٹرائب کر دیتے ہیں دوسرا آپ کے وائٹمنٹ جو اندر جا چکے ہیں اس کو بلکل فلش آؤٹ کر دے گا پہلے پانی پی سکتے ہیں پہلے پی سکتے ہیں ایتنا کوئی خاص نہیں ہے یہ میٹس ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت زیادہ لیکن بہت پیاس سکتے ہیں اور آپ پانی نہ پیو وہ بھی نہیں ہے لیکن فروٹس کے بعد پانی بھی نہ کسی بھی چیز کے بعد بھی پانی نہیں پیو ہمیشہ پہلے پیو ٹھیک ہے لیمن کا استعمال بھی پھر جاتا ہے گرمی کے موسم میں ہاں کیونکہ وائٹمنٹ سی ہوتا ہے لیمن میں ہمیں بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے ہماری سکین کے لیے ہماری باڈی کے لیے امیونٹی ہماری بڑھانے کے لیے تو اس کو اگر آپ لیمن موٹر دن میں سپس میں لیتے رہتے ہیں یا اگر آپ کی پانی کی پوٹر لے اس کے لیے تھوڑا سا لیمن سکریز کر لیں اس کے سارا دل سکس سے لیتے رہتے ہیں جن لوگوں کا گلہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی رمضان و مبارک کے بعد اگ دم سے جیسے روتین بطلی ہے بہت سارے لوگوں نے گرمی سے بچنے کے لیے سکنجبین یا پھر لیمو پانی کا استعمال شروع کر سکنجبین یا لیمو پانی سے کبھی بھی آپ کا گلہ خراب نہیں ہوتا وائٹمن سی ایسی چیز ہے جو آپ کے گلے کو ٹھیک کرتی ہے ایک تو انفیکشن کو کل کرتی ہے جتنے بھی زمز کر رہے ہیں دوسری ریزن یہ گلہ خراب ہونے کی ریزن ہے اگر آپ کوئی اویلی فوڈ لے رہے ہیں اس کے اوپر سے آپ پانی پی لیتے ہیں یا پھر اویل اس طرح استعمال کریں کچھ لوگوں کو لیمن سے پانی سے استعمال کر لیں اللرگی ہو سکتی ہے اللرگی لوگوں کو ٹھوڑا وائٹ کرنا چاہیے لیکن باقی وائٹمن سی جس بھی چیز میں آپ کے گلے کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں اور اگر گلہ خراب ہو تو بھی ہم ہی استعمال کر سکتے ہیں لیمن ووٹر لے سکتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کو نیوٹیلائز کر دیتے ہیں نہ اسی ڈک رہتی ہے نہ اس کی بیسی چھٹی رہتی ہے نہ وہ تضابیت اس کی رہتی ہے ایک گلاس پانی میں کتنا لیمن ہوتا ہے ایک گلاس پانی میں ہافی لیمن کافی ہے ایک گلاس پانی میں ہافی لیمن کافی ہے ایک بوٹل پانی کے لیے اس میں آپ ایک لیمن سکوز کر لیے اس کو سارا جن سپس میں بیٹھے اور ہماری جو ڈی ہائیڈرشن کے معاملے کو بھی ٹھیک کر دے گا لیمن سب سے بیسی ہے کہ آپ فروٹس کھائیں کچھ بھی اس طرح کی تربوز ہے بینینہ ہے ابھی مہنگو آجائے گا وہ کھائیں اور پانی سارا جن سپس میں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پانی کی کتنی آپ کو ضرورت ہے بیٹ کے قارنگ ہوتا ہے جن لوگوں کا بیٹ زیادہ ہوتا ہے ان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو ان کو بھی پانی زیادہ بینا چاہیے اچھا ڈی ہرڈیشن کا آپ کو بتا جاتا ہے آپ کی زبان رائے ہو جاتی ہے آپ کی مسلس کرمس بہت زیادہ پڑتے ہیں تو یہ ساری آپ کو ایدیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ڈی ہڈیشن ہے تو اس کے لئے پریشان ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا سائن ہے یہ ڈی ہڈیشن اس کے بعد سمٹمز آدھاتے ہیں آپ کی سکین وغیرہ خراب ہونا چاہیے تو اس کے لئے یہ سپس میں پانی پیتے ہیں سو بیا سب سے پہلے بتائیے کہ کیا کیا اس کے پواہد ہیں ہمارے لئے اچھا آم جو ہے سارے وائٹمینز ہوتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ زیادہ بہت زیادہ اور ان کی قاندیٹی بھی زیادہ ان پرشنل ایج کے حساب سے بہت زیادہ اور دوسرا آپ یہ میٹس ہیں کہ گرم ہوتا ہے یا تھندہ ہوتا ہے یہ کیا کہانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے سارے میٹس ہیں کہ کوئی بھی چیز سائنس کی اقارڈنگ فوج ہوتا ہے گرم یا تھندی نہیں ہوتا سائنس تو مانتی نہیں ہے کہ کچھ گرم چھنڈ ہوتا ہے جو بھی آپ کھاتے ہیں ہلک میں جا کے آپ کے بھائی ٹمٹریچر پر لیول ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس وجہ سے کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ موٹا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس میں فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہے کسی بھی سروٹ میں فیٹ نہیں ہوتا ہے ایم سے آپ موٹے ہو سکتے ہو اگر آپ اس کو کھرین میں دال کے کھانا چھوڑ دو اگر آپ اس کو غلط طریقے سے کھا رہے ہو اگر آپ اس کو غلط طریقے سے کھا رہے ہو اور اس کا یہ حال ہے کہ آپ اس کو ایک کپ لیلو بہت زیادہ نہیں ایم بڑا ہے یا اس کا سائز نہیں آپ کو سمجھ جا رہا ہے تو آپ ایک کپ کٹو اور اس کو کھا لیو اور اس کو بہت سارے فائدہ ہیں آپ کی سکن اچھ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی تیمپیچر نکال دیتے ہیں آپ کی باڈی سے ہیٹ کو نکال دیتے ہیں بہت سارے ایسے فروٹ ہیں جس طرح کریل ہے کریلے کے ساتھ دودھ کی لسی اور آم کے ساتھ دودھ کی لسی دونوں کی چیزوں کے ساتھ وہ ضرور جوڑا جاتا ہے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم ایک اچھی چیز پی لیتے ہیں اور ایک چیز ہے کہ آپ کا دماغ میں بیٹھ گئے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو سکون وہ کہتے ہیں حکیم نہیں کام کرتا ہے آپ کا یقین کام کرتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ مہنگو کھاتے ہیں تو آپ کی سکن بھی اچھی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے اگر ہم ایک بھی مہنگو کھائیں تو وہ فوراں سے پہلے ہماری سکن پر پیمپل کی صورت میں نکل آئے گا یہ وہ گرمی والا concept اور اس کے پیمپل کے بہت سارے اوریزن ہو سکتے ہیں سن لائٹ ہو سکتی ہے باقی بہت ساری لیڈیز ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر وائٹمین اے پیزن ہوتا ہے وائٹمین اے پیزن ہوتا ہے سب آلماست سارے وائٹمین پیزن ہوتے ہیں تو وہ آئٹمین اے اور وائٹمین اے وہ انٹی آف سینٹ ہیں تو آپ کی سکن کے لیے بہت کام کرتے ہیں آپ کی سکن کو خراب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلین کرتے ہیں ہم نے فوڈ کی بہت ساری بات کر لیے اب آپ نے ویڈیٹیبلز بھی بتا دی چاہے کون سی اچھی ہیں سپیشلی گرمی کے موسم میں اور تھوڑا احساس کم کرنے کے لیے گرمیوں میں یہ ہے گرمی ہو یا سذی گرمی ہو یا سذی سکن کے لیے سکتے ہیں وائٹمین اے کام کرتے ہیں اور ہمارے واتر لاشتے ہیں جو واتر لاشتے ہیں اس کے لیے بہت سکتے ہیں یہ آپ کی بات کر رہے ہیں کسی بھی کھانے کے ساتھ اس میں کیبیج لے سکتے ہیں کیومبر لے سکتے ہیں بروکلی لے سکتے ہیں اس میں بہت بہت سکتے ہیں تو اس کو آپ لے سکتے ہیں وہ بہت فائدہ مند ہے یہ جو گرین لیفی ویڈیٹیبلز جب ہم ان کو پکاتے ہیں تو پھر اس کے کیا کچھ غزائیت زائے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے cooking methods بہت سپیشل ہیں یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اور ہمارے ہوتا ہے روٹین میں اور ہمارے ہوتا ہے مصالے اور گھیت نہ ڈالتے ہیں جب ہمارے ہوتا ہے جب ہمارے ہوتا ہے جب ہمارے ہوتا ہے جب ہمارے ہوتا ہے اور گرین لیفی ویڈیبلز کے ساتھ یہی معاملہ ہے اور اس کو بہت سکتے ہیں جو ہم پالک بنا لیتے ہیں ماتھی بنا لیتے ہیں ماتھی بہت سکتے ہیں پکانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے جرمز بہت سارے سپریز بغیرہ جو ہوتا ہے اس لئے اس کو اتنا پکائیں کہ نہ اس کے جراسین مر جائیں لیکن اس کے وائٹمنز نہیں ہوئے ان کو بچانا ہے اس طرح سے آپ خیال لکھیں فرائے چیزوں کا کوئی رول ہے کہ ہمارے باڈی تیمپریچر بھر جائے یا پھر ہمیں گرمی کے احساس جاتا ہو زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے جس طرح ہمیں گرمی لگتا ہے جس طرح ہم کوئی بھی چیزیں لیتے ہیں جیسے پانی زیادہ ہوتا ہے اس سے آپ کو تھنڈا تھوڑا فیل ہوتا ہے جتنا زیادہ ہم آئل لیتے ہیں جتنا زیادہ ہماری پیاس بڑھ جاتی ہے لیکن یہ کہ پیاس کا احساس نہیں ہو جاتا تو اس وجہ سے وہ آپ کی باڈی کو ہیٹ اپ کر سکتی ہے جب آپ کی باڈی میں فیٹ زیادہ ہوگی آپ کو گرمی زیادہ لگے گی جب آپ کو گرمی میں انسان کی جو چلوی ہے وہ ملت ہو جاتی ہے گرمیوں کا محسن بیس سمجھا جاتا ہے اگر آپ نے خود کو کوئی دارٹنگ کرنی ہے یا پر سلنگ سمارٹ کرنا ہے ایسا ہے کوئی معاملہ باڈی پر اتنا اثر ہوتا ہے گرمی میں یہ ہے کہ آپ کے پاس تائم زیادہ ہوتا ہے دن کا تائم زیادہ ہوتا ہے اور باقی رات کم ہوتی ہے تو آپ اس میں زیادہ ورکاوت کر سکتے ہیں سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ دونوں کو لے کے چلیں تو گرمی سچی دونوں ایک جیسی ہیں آپ کی فوڈ پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی چوئیس پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی کونٹیٹی پر ڈپینڈ کرتے ہیں گرمی کے محسن میں بہت سارے لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کچھ کھانے کو دلنے چاہتا دل بھرا بھرا سا ہے اس کی کیا بجوے ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کھا کہا رہے ہیں کہ آپ کی بھوک کا احساس کام ہو جائے لیکن اگر آپ نیوٹرین ڈینس فوڈ لیں گی جیسے فروٹس ہوتے ہیں وہ نیوٹرین ڈینس فوڈ لیں گی لیکن انہیں کالٹیز نہیں ہوتی ہیں تو جب آپ بھو لیتے ہیں آپ کی بھوک بھی نہیں مرتی اور آپ کو بھوک بھی لگتی ہے بہت سارے لڑکیاں جو گرمی آتے ہی تیاری پکڑ لیتی ہیں کہ ہم نے ڈائٹنگ کرنی ہے اور خریش ڈائٹنگ کرنی ہے بہت جلدی اثر ہو جائے گا کتنا ڈینجر معاملہ ہے جن کا وزن زیادہ ان کو ڈائٹ ٹو کرنی باتتی ہے ڈائٹ اس سے ایٹنگ پلان بنائیں ڈائٹ نہ کریں ایک جو ہوتی ہے جس میں سب کچھ نکال دیا ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں بنیلا ڈائٹ ہے کوئی ملک ڈائٹ ہے کبھی کارپ نکال دیا سب چیزوں کو لے کے جلیں لیکن اس کی قوانٹیٹی ہے وہ مہی کر لے جتنے بھی بائری اگزائیات میرے پرگرام میں آتی ہیں سب لوگ یہی کہہ رہی ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا پورشن رکھیں لیکن اپنے نیوٹرینٹس پورے کرنا بہت ضروری ہے عوام کیوں نہیں مانتی پھر اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا ریزل تھوڑا دیر سے آتا ہے ان کو چاہی ہوتا ہے اگر ہم موٹے ہوئے سالوں میں پندرہ سال میں یہ ریزن ہے یہ ریزن ہے ابھی پندرہ دن میں ڈائیٹ کیا اچھا لیا آپ کے اگر پندرہ دن کی ڈائیٹ سے ان کا چھے گلوزن کم ہو جائے تو ان کو فرد نہیں بڑھتا ان کا hair loss ہو رہا ہے ان کی سکن خراب ہو رہا ہے ان کو کچھ بھی کہتے ہیں لیکن یہ چیزیں جو بعد میں ٹھیک نہیں ہوتے آپ کی بہت سارے لڑکیوں وہ بہت سر پڑتا ہے آپ کا سٹمک خراب ہو جہا ہے جو سو بھی سارے لڑکیوں کو دیکھا ہے جو بہت ساتھ سارے لڑکیوں کو بہت ساتھ 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 خلوش کرتے ہیں اگر آپ اگر آپ ایٹنگ بھی فالو کرے ہیں تیجل ہمارے جو ہمارے صرف جسے ایک سرائٹ ہے میں سب وہ ایک دائم آپ کو ایک دائم کھانا بڑتا ہے آپ کا دنس فرص چھوٹ ہو جاتے ہیں آپ کے راہے ہیں اپنا بہت سارے مسئلے مجھونے ہوجاتے ہیں ابھی مجھے راہے ہیں کہ وہ سارے مسئلے ہیں مجھے مایروں کا مہانان اسد میں 5 محار دایا ہے کتنے میجر ہونے چھوٹ ہیں؟ تین میجر دو مائنر ٹھیک اور ان کے کیا ٹائمیں کیا ہونے ہیں ٹائمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ساری گیم ہی ٹائمیں کی اگر آپ کھانا غلط ٹائم پر کھا رہے ہیں وہ ڈائجرسٹ نہیں ہوگا میرا کہ میں بہت گنتی کی لوگ ہوں گے جن کے کھانے کی ٹائمیں کی پیشلی لاوری ہاں صوبیا کی ہیں ٹائمیں سچ پتہ کالیج ٹائم میں نہیں تھی لیکن اب ہے اب ہے مہرک زائیاد بننے کے بارے ہاں کہہ سکھتے ہیں ہمارے زائیاد لیکن اب سمجھ آگی نا ارچیز کے لئے اگر کوئی سوچ پڑا ہے سامنے تو اس کو سوچ کے کھا رہی ہوتی ہو کہ اس کے اندر اچھا یہ جا رہا ہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے دیکھنے والوں کو کیا پیاد کریں میں دیکھنے والوں کو یہی میسے جوں گی کہ گرمیاں ڈی اڈیشن نہیں ہونے دیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں پانی پیتے رہیں سف میں سب کچھ کھائیں سارے فروٹس کھائیں اور کوشش کریں دن میں کلرفول فروٹس لیں اگر آپ نے صبح میں کوئی واسٹ لیا دوپہ میں کوئی اور لیں اور ویجٹیبلز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اس دوران بس یہ ہے کہ بیف کا تھوڑا کام استعمال کریں چکن وائٹ میٹ آپ لے سکتے ہیں لیکن فش وغیرہ لے سکتے ہیں اور یہ میٹس جو ہیں کہ فش گروہ میں نہیں آپ کھا سکتے ہیں یہ بالکل گلتا ہے اگر آپ کو فش مل رہی ہے فریش میں تو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ صوبیہ ظلفکار ہمارے ساتھ موجود رہی ماہرہ غزائیات اور ہمیں بتا رہی تھی بلکہ آپ کی بہت سارے معاملات میں رہنمائی کر رہی تھی کہ کس طرح سے بہت سارے کھانوں کے ساتھ غلط میٹس کو منصوب کر دیا جاتا ہے ان کو سائٹ پر رکھئے اپنا اچھا سا پورشن بنائی ہے لیکن ضرور یہ ہے کہ پورشن سائز چھوٹا ہونا چاہیے بہت پیٹ بھر کے آپ نے کھانا نہیں کھانا مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ کل صبح نو بچ کے پانچ منٹ پر میری آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دین نیک حوالوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ ہنگے پاہ